یار اس بندے کی حوص بوک اتنی زیادہ ہے یہی سے پتہ چل رہا ہے بدلہ برادر کی آج قسم سے اکسپوز ہوئے بدلہ برادر اور میں بہت خوش ہوں کہ یار شیاسر شامل یہ انٹرویو لے کے نا کافی سارے لوگوں کے دل و دماغ سے جو ایک کچڑی بنیوی تھی جو پہلی بنیوی تھی وہ آخر کافی حد تک سالو ہو رہی ہے اب یہ کیس مزید سالو ہوتا جا رہا ہے اور بدلہ برادر کے سر پہ یہ کیس سام کی طرح بیٹھے گا اور دوسری بات اس نے رازی نامہ میں یہ بولا تھا کہ بدلہ برادر نے کہ یہ ہمارے خلاف ویڈیو نہیں بنائے گا اور ہم اس کے خلاف ویڈیو نہیں بنائیں گے اس کے اسے ریلیٹڈ اور ہوا کیا ندیم نانی والا کے دو پلیٹ فارمز ہیں وہ ٹک ٹاک پر بھی ہے وہ یوٹیوب پر بھی ہے اس کا یوٹیوب چینل بھی ہے ندیم نانی والے نے کوئی یوٹیوب پر ویڈیو نہیں ڈالی اپنے ٹک ٹاک چینل پر لوگوں کو تھوڑا سا بتانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کوئی ایکسپوزڈ ویڈیو پر ویڈیو نہیں بنائی اس نے چھوٹا سا بیان دیا جس کو یہ اس کو پر ایک بہت بڑا ایلیگیشن لگا رہا ہے کہ اس نے تو پہلے ویڈیو اس نے بنائی ہے ہم نے تو بعد میں ویڈیو بنائی ہے لیکن یاسر سامی نے یہ پوچھا کہ کیا اب اس کے اکاؤنٹ پر اس کی ویڈیو موجود ہے ٹک ٹاک پر تو تب بدلہ برادر کی اے آئیں بائیں شائن کرترہ چھپ ہو گیا ندیم نانی والے نے ویڈیو بنائی تھی صرف اور صرف اپنی آڈینس کو لوگوں کو آگاہ کرنے کے اس کے پاس فوراں اس بندے نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ابھی تک اس کا ویلوگ اس کے چینل پر بدلہ برادر کے چلا ہو گیا ساڑھے چار لاکھ ویوز حاصل کر چکے ہیں صرف حواس بوک تاکہ اس پر ویوز آتا رہے ہیں ہم میرے سبسکرائبرز بڑھتا رہے ہیں مجھے پیسہ رہے ہیں میں نیو جنریٹ ہوتا رہے ہیں اور بدلہ برادر نے یہ کیوں نہیں بتایا ان کے خلاف تو ساری باتیں کی ہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں نے ندیم نانی والا کو بلایا کیوں ہے اس کے ساتھ کیا کیا میں نے راضی نامے کیا کیا سگنیچرز کروائے ہیں یہ تو تم بتاؤ سائلنٹ کر نے اس کے چینل پر سٹرائک ڈلوائی اس کو لگ پتا گیا اس کو وارننگ ملیا یا پاگل ہو گیا اس نے فورا ندیم نانی والا کو بلوایا کہ یار میرے اس مسئلے سارٹ اوٹ کرو مہیں میری دوستی سائلنٹ گھر سے کرواؤ میری دوستی جنت مرزا سے کرواؤ ڈکی کی وائف اور ڈکی سے بھی میری ملاقات کرواؤ تاکہ یہ ان کے ساتھ ویلوگ بنا سکے ان کے ساتھ دوستی کر سکے یا مطلب یہ بھی اس کے اندر ایک لالش تھی نا لالش کے بھی اس کے نام میں صاف لکھا ہوا ہے لیکن بعد میں میں ڈکی اور اس کی وائف کو جتنا بھی روست کرتا رہا ہوں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں ندیم نانی والا والد کوئی مبارک علی مبارک اس الطائل کوئی نام تھا یہ اس میٹر میں کبھی نہیں بولے گا میں چاہے جتنی باہر بھی ڈکی اور اس کی وائف کو روست کرو دیکھ نے اس کا اس کا پوائنٹ ڈکی ہے اس کا پوائنٹ ڈکی تھا اور آج تک اس نے ڈکی کو ابھی بھی اس میں انوالگی ہے یہ ڈکی کی کول آئی تھی یہ ہے وہ ہے ڈکی کا فیم اس سے نہیں دیکھا جا رہا ہے اوپوں نے چار ملین سبسکرائبرز اس سے نہیں دیکھا جا رہی بہت ہی گھڑیا انسان ہے اور ہمیشہ یہ روستنگ کے نام پر لوگوں کی سمپتی میں کہہ رہا تھا یہ لوگوں کی سمپتی حاصل کرتا ہے صرف روستنگ کے نام پر روست صرف ایک بار ہوتا ہے ڈکی نے روست کیا تھا سیلن گرڈ کو ایک بار کہہ تھا علیہ حیدر آباد کیا تھا ایک بار کیا تھا ایسے کئی روستنگ ہیں جو ڈکی نے ہمیشہ ایک بار کے اس کے بعد ان کے ٹاپکس پر نام ہی نہیں گیا لیکن یہ انسان نہ صرف روستنگ کرتا ہے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے تب تک ان کے گھار والوں کو یہ چھوٹا سا بھائی ہے ڈکی کا جو یوٹیوب کی دنیا میں اب آیا ہے اس سے کسی کی کچھ بگاڑا نہیں ہے اس خبیص انسان نے اس کو بھی روست کیا ہے اس کا مطلب بوک پیسے کی بوک اس کے اندر بہت ہے یہ پرسنل لیتا ہے میں سب بہت پہلے سے کر رہا ہوں یہ انسان پرسنل لیتا ہے ان چیزیں تو اس کو انسبسکرائب کرنا چاہیے بطلا برادر کو اس کی جو فین بنے ہوئے ہیں ندیم کو کس چیز کی پیسے کی کیا کم ہے ڈکیو کس چیز کی کم ہے کہ وہ یہ یاسی حرکتیں کرنی کرے ہیں ڈکیو کئی لوگوں نے روست کیا ہے ابھی تک اس کی روستنگ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ یہ کام کرتا تو ان کے ساتھ کرتا اتنے سالوں بات اب اس کے ساتھ یہ کام کرے گا اس گھٹے یوٹیوبر کے ساتھ ندیم کو اتنے لوگوں نے روست کیا ہے وہ اب یہ کام کرے گا سوچنے والی بات ہے اور ویڈس ایپ سکرین شوٹس نانی والے لکھا ہوا ہے کہ یہ انسان اس کو خود بلا رہا ہے اس نے خود بلایا ہے اس نے فور سیزن ہوتل خود بتایا ہے اس نے اجوا بیکری کا کہہ رہا تھا پھر اس نے فور سیزن ہوتل کا بتایا کہ وہاں آجاؤں اور بلا تو خود رہا ہے پلاننگ کی اغواہ کی پلاننگ وہ کر رہے تھے سوچنے والی بات ہے دوستو ابھی تک اس خبیش انسان نے اس کے ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی حالانکہ راضی نامے میں یہ صاف لکھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ ہونی چاہیے ندیم مبارک نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا اس نے ابھی تک ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی منڈے کو کیس کی سنوائی ہوئی ہے ندیم نانی والا وہاں پہ گیا تھا ندیم نانی والا نے سارا کچھ سامنے رکھا ہے جج نے ایف آئی آر کو فیک قرار دیا ہے جھوٹی قرار دیا ہے اور ایسے ہی ایف آئی آریں ختم ہوتی ہیں ندیم نانی والا اگر چھوٹا ہے آج وہ بری الزیمہ ہے تو اس وجہ سے کہ وہ ٹھیک تھا ٹھیک ہے ان لوگوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ندیم کو اپنے شہر میں بلائیں گے اس کے ساتھ یہ یہ کریں گے کیونکہ چھے لاکھ سبسکرائبر سے اوپر پہنچ چکا ہے بدلہ برادر ان کو ایک بوسٹ چاہیے ایک ایک ایکسل چاہیے ڈکی کا نام یہ اس لئے کونفیڈنشل رکھ رہا ہے صرف اشارے دے رہا تھا کہ فلاں بڑا یوٹیوبر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا لیکن ڈریکٹر نام نہیں لے رہا تھا اس کو پتہ ہے میں ڈریکٹر نام لوں ہوں تھا کہ لا بندہ میرے پر کیس کروا دے گا جھوٹے بدنام کرنے کا ٹھیک ہے نا تو ڈریکٹر نام نہیں لیا جا رہا ہے اور یاسر شامی سے بات کرنے کے وقت بھی اس نے ڈکی کی کوئی بات نہیں کی اس کا مطلب ڈکی انوالو نہیں تھا اس کا اپنے شہر کا ایسا جو اس نے بھی یاسر شامی کو یہ بتایا ہے کہ ندیم مبارک کو اس نے اس سیمپل سا سوال کیا یاسر شامی نے کہ بدلہ برادر کو فسایا جا رہا ہے یا ندیم مبارک کو فسایا جا رہا ہے تو اس ایسے جو نے سیمپل ورڈز میں کہا ہے کہ اس میں ندیم مبارک ندیم نانی والا فسا نظر آ رہا ہے وہ بے گناہ ہے اس کو فسایا جا رہا ہے میں صرف ڈکی کو ڈیفینڈ کرنے ہا تھا کہ ڈکی اس میں انوالو نہیں ہے اب تو ڈکی سے بھی گیم اٹھ چکی ہے اب تو اوپر چلے گی اب تو ندیم نانی والا بھی بے گناہ نظر آ رہا ہے میں تو ڈکی کو بچا رہا تھا اور مجھے پتا تھا مجھے یقین تھا کہ ڈکی دور دو کا اس کی انوالمنٹ نہیں ہے صرف ڈکی کے فیم ڈکی کا فیم خود حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے مجھے سارا کچھ پتا تھا اور انشاءاللہ میں برقرار ہوں گا اپنی سٹیٹمنٹ پر اور انشاءاللہ یہ سیان کوٹی یوٹیوبر جانا یہ ایکسپوز ہوگا یہ بندہ ایکسپوز ہوگا اور ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سپورٹ کریں کیونکہ میں حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ رہوں گا تب تک کے لیے گل بائے